آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ادھاکارہ میرا شوٹنگ کے دوران زخمی ہو گئی ہیں ادھاکارہ میرا کا بازو فریکچر ہوا ہے ادھاکارہ میرا کو فوری حسبتال لائیا گیا ڈاکٹرز نے ادھاکارہ میرا کو دس دن کے آرام کا مشورہ دیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ ادھاکارہ میرا شوٹنگ کے دوران زخمی ہو گئی میرا کا بازو فریکچر ہوا ہے ادھاکارہ کو فوری حسبتال لائیا گیا ڈاکٹرز نے ادھاکارا میرا کو دس دن کی آرام کا مشورہ دیا ہے اس پر مزید اپ ڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ لہول رنگ اکرا لیاقت سے اکرا لیاقت بتائیے گا کیسے انجری ہوئی ادھاکارا میرا کی بلکل بات کیسا ہے ادھاکارا میرا کی انجری کی تو ریڈ لپسٹی کی دارے کے بینر تلے بننے والی فلم کی شوٹنگ کے دوران مشہور فلم سٹار میرا زخمی ہو گئی اور شان شاہد کی ڈریکشن میں بننے والی فلم کی شوٹنگ اور دوران ادھاکار ادھاکار ادھان بٹ کے ساتھ ایک سین میں فلم سٹار میرا کا بایاں بازو جو ہے وہ فریکچر ہو گیا میرا کو جب بھی امداد دی گئی اور میرا نے بعد میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریڈ لپسٹی کی دارے کے بینر تلے فلم کی شوٹنگ کے شان شاہد کے گھر گلبرگ میں لگے سیٹ پر جاری تھی سین کے دوران ادھان بٹ نے جیسے بازو پکڑا تو فرش پر گرتے ہی ادھاکارا میرا کا بازو فریکچر ہو گیا جس کے بعد انہیں فوری طور پر اسپار لے جایا گیا اور ڈاکٹرز نے ادھاکارا میرا کو اگلے دس دن تک آرام کرنے کا مشورہ دیا اچھا اکرا دس دن تک انہیں آرام کا مشورہ دیا گیا ہے ان کا فریکچر اتنا زیادہ سیویر تو نہیں ہے وہ دوبارہ سے اپنی شوٹنگ کو ریزیوم کر پائیں گی دوبارہ سے شوٹنگ سٹارٹ کر پائیں گی ان کا بازو فریکچر ہوا ہے بازو کی غدی ٹوٹی نہیں ہے ڈاکٹرز کے مطابق سے ان کے ابتدائی ٹیسٹ ہیں وہ کر لیے گئے ہیں اور مزید ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کے ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہاتھ میرا نے بتایا کہ ڈاکٹرز نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ جو ہے جب وہ ٹھیک ہو جائیں گی تو اچھ کے بعد جو ہے وہ کام پر دوبارہ جا سکیں گی نہیں تو باستنگی کے چیک اپ کے بعد جو ہے مزید آرام کا بھی مشورہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ سے اپنا کام سٹارٹ کر پائیں گی آرام کے بعد آپ کا بہت شکریہ اکرالیاقت آپ نے ہمیں اس خبر پر اپ ڈیٹ کیا کیونکہ ادھکارہ میرا کو پاکستان میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور یہ اچھی بات ہے خوش آئند بات ہے کہ وہ اس وقت اپنی شوٹنگز میں مصروف ہیں مگر یہ ایک انبونٹڈ انسیڈنٹ ہوا ہے امید کرتے ہیں کہ وہ بہت جلد ریکاور کر جائیں گی